بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان آقل خسین ناظرین کل رات کو آنے والے فیصلے سے بلا کون واقع نہیں ہے ناظرین پاکستان تیریک انصاب سے بلے کا نشان کل رات گیارہ وچ کر سولہ منٹ میں چھنا گیا اور جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پاکستان تیریک انصاب کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے اور بلخصوص پاکستان تیریک انصاب کے بلے کے نشان کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے کر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا پاکستان تیریک انصاب کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دینا اور بلے کا نشان چھینے کے حوالے سے اس کو بحال کر دیا اور ناظرین اس سے فیصلے کو چیف جیسیس قاضی فائد عصا کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے لیکن اس سے فیصلے کا امپیکٹ کیا ہے اس سے تو بلا کون واقف نہیں ہے ناظرین اتنا بڑا فیصلہ رات کی تاریخی میں جو سپریم کورٹ سے آیا ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائیں اتنا کم ہے ناظرین سپریم کورٹ نے ایک پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور ان کا جو انتخابی نشان تھا جو آئینی طور پر ان کا حق تھا وہ ان سے چھینہ گیا جس پر جتنا افسوس کیا جائیں یہ کم ہے اس پر ایسا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے سامنا چکا ہے ناظرین چیپ جسرس قاضی فائصہ پر ہماری بھی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ چیپ جسرس قاضی فائصہ جو ہیں اپنی ذاتی انا اور پھر ذت اور انا کو چھوڑ کر وہ ذاتی اداوتوں سے باہر نکل کر وہ سپریم کورٹ کی بالا دستی اور جمہورت کی بقا کے ڈسیجنس دیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ان کو سنیر الفاظ سے یاد رکھا جائے گا لیکن بدقسمیتی سے یہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے معاملات پر چیپ جسرس قاضی فائصہ ذاتیات پر اتر کر ایسے فیصلے وہ سنا رہے ہیں جس سے افسوس ہی ہو رہا ہے کل صبح دس بج سے لے کر رات بارہ بج تک میں خود سپریم کورٹ میں ہی موجود تھا اور میں نے بہت سے ایسے مناظر دیکھے جس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ایک تو اس کے تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے دوسری جانب اس ڈیسیجن کی وجہ سے جو خود چیپ جسرس قاضی فائصہ کے فیور کرنے والے کئی صحافی اور جو وکلا ہے ان کا کیا کہنا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے ناظرین کل جب پہ سب دس بج یہ سماز شروع ہو گئی تقریباً ایک اور دو بچ کے قریب جو ہیں پاکستان تاریخ انصاب کے چیرمین گوھر خان کے گھر پر اچانک ایک اٹیک ہوا اس اٹیک کے دوران اچانک ایک بندے نے آ کر کمری عدالت میں گوھر خان کو بتا دیا اور گوھر خان نے روستم میں خرے ہو کر انہوں نے حامید خان بھی تاریخ انصاب کے وکیل وہاں کھڑے تھے آ کر حامید خان کے کان پر انہوں نے بتا دیا اور حامید خان نے چیپ جسرس قاضی فائصہ کو بتا دیا کہ اب سے کچھ دیر پہلے اس طرح گوھر خان کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی حراسہ کیا گیا ہے اور پھر گوھر خان کھڑے ہوئے بہت زیادہ پریشان تھے گوھر خان اور چیپ جسرس قاضی فائصہ کو انہوں نے بتا دیا کہ میرے گھر میں اس نے تک ہوا ہے اور میرے بتیجے کو بھی زیادہ کوپ کیا گیا ہے میرے بچوں کو حراسہ کیا گیا ہے چیپ جسرس قاضی فائصہ پھر بھی ان کو کوئی اثر نہیں تھا اور اس کے بعد گوھر خان وہاں سے اٹھ کے نکل گئے اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کے آلاف سران مہا پہنچ گئے اور پھر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی اور چیپ جسرس قاضی فائصہ نے آئی جی کو بلا کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہیں کہا کہ فوری طور پر آپ گوھر خان کو سٹیسفائی کروا دیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ معاملہ آگے چلتا رہا لیکن کل کے دن میں ایوب کے گھر میں بھی جو ایک اٹیک ہو چکا تھا اس سے بلا کون واقع نہیں ہے تیریک انصاف کی جنرل سیکرٹی کے گھر میں بھی ایک اٹیک ہو چکا ہے انہوں نے بھی سوشل میڈیا میں بتا دیا کہ اس طرح میرے گھر میں بھی اچانک ایک اٹیک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ کمرے دارت میں چیپ جسرس قاضی فائد عیسا کا جو رویہ تھا کہ اس کو سننے کے دوران وہ ایک افسوسناک تھا صبح دس بچ سے لے کر رات یارہ بچ کر سولہ منٹ تک جو ہیں وہ ایک تماشا لگا ہوا تھا اس سمات کا ٹائم جو تھا وہ سات بچ تک تھا شام اور سات بچنے کے بعد بھی یہ سمات کا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد سات بچ تقریبا سمات اختام ہونے کے بعد کہا گیا کہ فیصلہ ساڑھے آٹھ بچائے گا پھر نو بچائے گا پھر دس کا کہا گیا اور جا کے پھر یارہ بچ کر سولہ منٹ میں چیپ جسرس قاضی فائد عیسا سمیت تین رکری جو بینچ تھی وہ آ کر کمرے دارت میں پہنچ گئی تھی تو یہ تماشا صبح دس بچ سے ساڑھے سات بچ تک لگا رہا اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے تماشا لگایا گیا بار بار چیپ جسرس قاضی فائد عیسا پورے دن اس سمات کے آگاہ سونے سے لے کر اند تک تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کے معاملات پر پوچھ رہے تھے اور جو مردے تھے وہ اکھاڑ اکھاڑ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ مردوں کو اکھاڑ رہے تھے اس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ کوئی انصاف ملے گا لیکن اگر چیپ جسرس قاضی فائد عیسا نے یہیں فیصلہ دینا تھا تو وہ تو آپ دو گھنٹے کی سمات کے بعد بھی یہ ڈیسیجن آپ دے سکتے تھے تمام چیزیں آپ کے سامر واضح تھی اور پھر آپ نے پورے دن جو ہیں قوم کو آپ نے ٹرک کی بطی کی پیچھے لگا کر آخر میں پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی اس وقت اگر مقبول ترین سیاسی جماعت کہا جائیں تو میرے خال میں بے جان نہیں ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدالتیں تھوڑی سائٹ ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر سیاسی عمل کو دیکھنے کی اگر کوشش کریں تو میرے خال میں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اور اس کے سیاسی رہنما جو ورکرز ہیں وہ اس الیکشن کو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے یہ جی لیتے ہیں اور کس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پرخشے اڑ جاتے ہیں جس کے لیے پوری ایک گیم پلان اس وقت ترقیب دیا جا چکا ہے اور اس کے لیے پورا گیم تیار کر کے آئین و قانون کی جو وائلیشن کی جا رہی ہے وہ سب جو ہیں درے کے درے رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک میں چیز آپ لوگوں کو بتا دے چلوں کہ ہمیشہ چیپ جست قاضی فائد عصا آئین و قانون جمعورت کی بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے میری بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی ان سے میں یہ سمجھتا تھا کہ چیپ جست قاضی فائد عصا جو ہیں جب بھی کوئی بھی فیصلہ دیں گے تو وہ ذاتی انا اداوت یا پھر اپنی رنجش سے باہر نکل کر وہ آئین و قانون کی روح سے فیصلے کریں گے وہ سب پر ہم فقر بحسوس کریں گے لیکن کل کے ڈیسیجن اور گزشتہ دو دن کی یہ سماد میں ہم نے یہ دیکھا اور اس سے پہلے بھی جب بھی تیرے کے انصاف کہ وقلہ جو ہیں وہ روسترم میں کھڑے ہوتے ہیں تو چیپ جست قاضی فائد عصا کا رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ شروع دن سے ہی تیرے کے انصاف کے وقلہ کو دیکھ کر یہ ہائپر ہو جاتے ہیں اپنے سخت ریمارک سن کے سامنا آتے ہیں اور اگلے بندے کی تضلیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے والی سماد میں آپ نے دیکھا کہ تیرے کے انصاف کے چیرمین گوھر خان جب روسترم میں کھڑے ہو گئے تو پہلے دن اسی کیس کی سماد کے روز تو انہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ بتا دیں حالکہ وہ پاکستان تیرے کے انصاف کے اس وقت چیرمین ہیں میرے خیال میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوچھ کر چیپ جست قاضی فائد سا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں اور آپ کی میرے سامنے کوئی ویلیو نہیں آئے تو میرے خیال میں یہ روٹ انداز میں جو پیش آئے تو دن بر کے ان کے جو ریمارکس تھے ان سے کوٹ روم میں بیٹھے ہوئے تمام صحافی تمام مقلہ سب کو یہ پتا ہو چکا تھا کہ دیسیجن جو ہیں وہ تیرے کے انصاف کے حق میں نہیں آ سکتا ہے اس کے بعد جو دیسیجن آ چکا ہے اس پر دیسیجن آنے کے بعد کوہرام بھرپا ہو چکا ہے اور اس وقت خود تے جو ان کے حق میں جو صحافی تھے جو مقلہ تھے وہ خود ان کے خلاف جو ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں اور اس کو ایک نائنصافی پر مبنی ایک دیسیجن کرا دے رہے ہیں اور آئین و قانون کی بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرنے والے اور پھر ہمیشہ آئین و قانون کی بارہ دستی کی باتیں کرنے والے چیف جس کازیف آئیسا کی مثال وہ ہے کہ کوئی بھی اگر سبس درخت کے اندر آموقی درخت کے اندر جو ہیں توتا گھس جاتا ہے تو تب تک پتا نہیں چلتا ہے کہ توتا اس درخت کے اندر ہے یا نہیں ہے جب تک وہ آم دوڑنا شروع نہیں کرتا ہے تو چیف جس کازیف آئیسا نے بھی یہی کیا کہ جب تک یہ جمہوریت اور آئین و قانون کی بات کر رہے تھے تو سب کوئی اچھے لگ رہے تھے جو ہی آم دوڑنا شروع کیا اس نے بھی تو اس کے بعد جو ہیں ان کی اصلیت سامنا رہی ہے تو یہ ایک افسوسنا کمل ہے اور پوری گیم جو منیش کی جا رہی ہے اس سے یہ ساپ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین و قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایک جانب سپریم کورٹ میں فیصلہ کے حوالے سے کیس چل رہا تھا دوسری جانب اسی پارٹی کی چیرمین کے گھر میں دعویٰ پول کر چار بیگوں کالے ڈالے لے کر آ کر اس کے فیملی کو حراسہ کیا جا رہا تھا یہ کہاں کا انصاف ہے اور اسی پر جتنے بھی صاحبی ہیں جس میں حامید میر ہے شازف خنزادہ ہے اسد تور ہے اور پھر اسی طرح کئی اور صحافی تھے جو ہمیشہ مطی اللہ جان تھے یہ وہ صحافی تھے جو ہمیشہ چیف جس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط نہیں کر سکتا ہے آج ان سب نے بھی کہا کہ یہ ایک افسوسناک فیصلہ تھا جس پر جتنا افسوس کیا جائیں اتنا کم ہے تو میرے خیال میں یہ ڈیسیجن ہی اتنا افسوسناک ہے کہ آپ پہ سرزرش کر لیتے لیکن اس طرح کروڑوں کے حساب سے جس کے فالورز ہیں ووٹرز ہیں آپ ایسی ایک سیاسی پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے آپ پہ آپ اس کو دور رکھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف اس پارٹی کے چیرمین یا پھر اس پارٹی کے رہنماؤں کو نہیں کی نہیں بلکہ آپ اس پارٹی کے ہر چانے والے ہر ووٹر کی تضلیل کر رہے ہیں اور ان کا ووٹ کا حق جو ہیں وہ آپ چھن رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ جو پورا گیم پلان تیار کرنے والے جتنے بھی طاقتور ہیں اور یہ مقتدر جو حلقے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور یہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے جائش سائبان ہیں اگر یہ عوامی ادارت میں چلے جائیں تو کیا ان کو دس ووٹ بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں تو کیسے اتنے کروڑوں کے حساب سے ووٹ رکھنے والی سیاسی پارٹی کو وہ سیاسی عمل سے دور رکھ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف تیاریخ انصاف کی ہار نہیں بلکہ یہ پاکستان کے عوام کی ہار ہے جو جمعورت کی بقا کے لیے اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں چیف جس قاضی فائزہ نے آج تیاریخ انصاف کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی ہے اچھا اس حوالے سے یہ ڈیسیجن کے حوالے سے تو بہت سے اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ ڈیسیجن آنے والا ہے جس میں فیصل بابڑا جیسے لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ آگے جا کے دیکھیں کہ انتخابی جو نشانات ہوں گے اس میں سے بلے کا نشان ہوگا ہی نہیں آخر کار وہیں درست ثابت ہوا اور چیف جس قاضی فائزہ نے تقریباً ساڑھے سات بیسے لے کر یارہ بیس تک جو ہیں جس قاضی فائزہ نے جو آٹھ فروری کی تاریخ جو تحقی تھی الیکشن کے لیے اور کہہ رہے تھے کہ پتر پر لکیر سمجھے تو اس پر وہ جو چہمگویاں ہو رہی تھی وہ پھر وہ درست ہے جس پر یہ کہا جارہا تھا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ فیصلہ تو کر سکتے ہیں الیکشن بھی آٹھ فروری کو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن اس سیاسی عمل سے تحریک انصاف بلے کا نشان اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان ہر صورت مائنس ہی ہونی چاہیا یہ جو چہمگویاں تھی وہ اب درست ثابت ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی تھی عمران خان کو مائنس کرنا اس کے بلے کا نشان سے دور رکھنا اس کی پارٹی کو بلکل ہی تباہ و برباد کرنا وہ تمام عزائم پر وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے تو وہ کامیاب تو ضرور ہو رہے ہیں اور جس کو وہ لانا چاہتے ہیں اقدار میں اس کے لئے گیم پلان جو ہے وہ ترتیب بھی دی جا رہی ہے لیکن اس سے عوام کی ہار ہو رہی ہے اس سے جمہوریت مزید پامال ہو رہی ہے اور اس کو جمہوری جو پروسس ہے وہ اس وقت مزید مفلوش ہو رہا ہے پاکستان میں اور ایک خبر میں اور آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ آنے والے دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کے دن یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے اور الیکشن کے دن کے بعد ایک اور دن یعنی تقریباً دو سے تین دن جو ہیں پاکستان میں الیکشن کے دنوں میں یعنی تین دن پہلے دن الیکشن کا دن اور اس کے اگلے دن جو ہیں تین دن پاکستان میں جو نیٹ ورک ہے بالخصوص انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا جائے گا اور اس سے جو اپنی گیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو چیزیں سامرائیں گی اس سے سوشل میڈیا میں کوہرہ مرپا ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے وار